بیوی اگر ناراض رہتی ہو تو شوہر کیا کرے میری بیوی زیادہ تر ناراض رہتی ہے اور ناراضی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اس صورت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے ابباس صاحب اسلام آباس بھئی آپ کسی ذریعے سے معلوم کروائیں بیگم سے آپ خود نہ کریں کسی ان کی کوئی سہیلی ہو کوئی فرینڈ ہو یا کوئی ریلیٹی وہ سے معلوم کروائیں کہ بھئی پرابلم کیا ہے کیوں ناراض رہتی ہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں پھر بھی کوئی معقول بات سامنے نہیں آتی تو پھر وہ بعض عورتوں کے نہیں شوہر سے مزاج مل رہا ہوتا ان کو شوہر پسندی نہیں ہوتا تو مو بنا کے رکھی بھی ہوتی ہیں وہ تو ایسی صورت میں یا تو گزارہ چلائیں کہ بھئی اسی طرح گزارہ کرنا ہے زندگی بھر یا یہ کہ میاں بی 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 بیٹ کے بات چیت کر لیں کہ بھئی اگر نئی سمجھ میں آرہا آپ ناراض ناراض رہتی ہو تو ہم دونوں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے علیدگی اختیار کر لیتے ہیں آپ کہیں ایسی جگہ کر لینا عدد کے بعد جو جس سے آپ خوش رہا کریں اور میں بھی ایسی جگہ کر لوں گا جو مجھ سے خوش رہا کرے گی بشرت ہے کہ اس میں کوئی بڑا فساد نہ ہو بعض دفعہ بچے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر علیدگی میں بڑے نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر کوئی اس علیدگی میں کوئی نقصان نظر نہیں آرہا سامنے تو پھر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے علیدگی کا راستہ اختیار کر لیا جائے آپ ایسی جگہ شادی کر لیں جو آپ سے خوش رہتی ہو اور وہ بھی ایسی جگہ شادی کر لیں جن سے یہ پھر ناراض ناراض نہ رہا کریں خوش خوش رہا کریں اور اگر یہ مشکل ہے آپ کے لیے یا اس میں نقصان کا خطرہ ہے جو کہ عام طور پر ہوتا ہے اس لئے ڈیورس کا مشورہ نہیں دیا جاتا کہ اس میں نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھئی برداشتی کریں اور کیا ہے پھر آپ کے پاس اللہ نے ایک اور شادی کا آپشن دی ہے آپ ایک اور شادی کر لیں اس کو الگ گھر دے دیں اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی بہت ہی غریب لڑکی سے کر لیں جس کے نان نفقہ اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو تو اس سے امید ہیں کہ یہ جو ناراض ناراض رہ رہی ہیں یہ ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے ناراض ہو کے پھر خوش ہو جائیں گی انشاءاللہ یعنی وہ دفعہ رییکشن تو بہت ٹائٹ خاندانی قسم کا ہوگا لیکن وہ ساری ناراضی جو موت تک ہونی تھی وہ ایک ہی دفعہ میں نکل کے امید ہے پھر جب تک کمپیڈیشن نہیں ہوتا نا تو بعض جگہ پر پھر جو ہے نا وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی زندگی میں میں یہ پوری تقریر اس صورت میں کر رہا ہوں کہ فرض کر رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں باقی حقیقت کیا ہے یہ تو کوئی آپ کی بیگم سے جا کے پوچھے تو وہ بتائیں گے نا کہ میں کہاں ناراض رہتی ہوں ناراض تو یہ رہتے ہیں تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یہ بحث میں نہیں جا رہا میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ نے لکھا ہے فرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعی صحیح لکھا ہے تو اس فرضی بات پر میں جواب دے رہا ہوں تو حقیقت کیا ہے یہ آپ جانے آپ کی بیگم جانے اور اللہ جانے تو اگر کسی بھی میہ کی بیگم اس طرح کی رہتی ہے نا جو بلا وجہ ناراض رہتی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ جب میہ ایک اور شادی کر لیتا ہے تو وہ پھر بلا وجہ کم از کم ناراض نہیں ہوتی کمپیڈیشن ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے میں اگر تمیز سے نہیں رہوں گی تو وہ ادھر چلے جائے گا تو مردوں کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے اور خواتین کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں ورنہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر صبر کریں دنیا میں سارے مزے کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے اگر تم مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو طلاق تک نوبت پہنچے گی تو گھر بسانے کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایک عیب ہے کہ یہ ناراض ناراض سی رہتی ہے ہو سکتا ہے بہت ساری خوبیاں بھی ہوں تو ان خوبیوں کو دیکھیں جیسے کہ قرآن نے کہا خاص طور پر اللہ نے زوجہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے اس میں ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن کچھ اور ایسی خوبیاں بھی ہوں جو تمہیں دوسری عورت میں نہ ملے تو یہ سوچ کے بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے